اردو اخبارہ سے بابستہ صحافی مبارکبہ دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ آج کرونا ورس کے موقع پر بھی صحافی بچڑ کے حصہ لے رہے بھی کام کر رہے ہیں یا حوام تک نیز کنچانے کے لیے اس کے باب بھی صحافی مبارکبہ دیتا ہوں کوویڈ نینٹین جیسے خطرناک حالات میں جو صحافی گرون پر رہ کر خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں یا ان کے بچاؤں کے لیے کسی بھی شعبے کی جانب سے حتیٰ کے حکومت یا ظلہ انتجامیہ کی جانب سے بھی کوئی سہولتیں فرام نہیں کی گئی یقیناً اردو ایک عالمی زبان ہے اور اس زبان نے بہت ساری خربانیاں دیئے نہ صرف اردو بلکہ اردو کے صحافی عدیب دانشور اور ایسے بڑے بڑے اسکالرز زینوں نے اپنے سارے سرمایے کو لگاتے ہوئے اردو زبان کو زندہ رکھا عدام ناظرین میں زیشہ اندرز بھائی ناظرین آج عالمی یوم صحافت ہے یعنی کہ صحافت کا دن صحافیوں کا دن ہے آج کے دن صحافیوں کی خدمات کے ستائش کا دن ہے صحافی وہ ہے جو آپ کو آئی ایس بناتا ہے جو آپ کو آئی پی ایس بناتا ہے واضح رہے کہ ایک اخبار میں جو چھوٹی سی نیوز شائع ہوتی ہے وہی نیوز وہی سوال بن کر آپ کے ایکزامنیشن جنرل نالج کے ایکزامنیشن پیپر میں بھی آتی ہے اور یہی وہ صحافی کی خدمات ہے جو ایک آئی پی ایس آفیسر کو تک بناتا ہے ناظرین لیکن آج کے دور میں صحافی کا کردار کیا ہے صحافت کس طرح جانب جا رہی ہے ہمارے پاس ان عمور پر بات کرنے کے لیے نظام آباد کے مشہور و معروف صحافی موجود ہیں جہاں پر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں عالمی یوم صحافت کے موقع پر ہمارے ساتھ ماجیس صاحب موجود ہیں جو راشتر سہارہ میں گوشتہ کئی سالوں سے اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج عالمی یوم صحافت کے موقع پر ان کا عوام کے نام کیا پیغام سب سے پہلے تو میں اردو اقبار سے وابستہ صحافی موبر اقبار دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ آج کرونا ورس کے موقع پر بھی صحافی بچھڑے کے حصہ لے رہے کام کر رہے یا عوام تک نیوز پہنچانے کے لیے اس کے باوجود بھی صحافی مو نظر انداز کر دے رہے ناظرین یہ تھے ہمارے ماجید صاحب جنہوں نے ایک بڑے ہی اچھے انداز میں ایک موضوع کو اٹھایا صحافت صحافت کے ذریعے سے ہی ہمیں اقباروں کے ذریعے سے ہی پیپرز کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہی پتا چل رہا ہے کہ کہاں پر کس تیداد میں مریض موجود ہیں اور واضح رہے کہ اگر یہ لوگ ڈاؤن کا ایک آپ اندازہ لگائیے کہ اس دوران اگر صحافت بھی بند ہوتی یعنی کہ تمام اقبار نیوز چینلز وغیرہ بند ہوتے تو حالات کس طرح سے ہوتے اندھیرے میں تیر چلانے کے برابر حکومت کے کارناہ میں ہوتے ہمارے ساتھ مزید آج کے دور میں اردو صحافت کے موضوع پر بات کرنے کے لیے عثمان صاحب موجود ہے جو گوشتہ دو دہوں سے مطلب اپنے دو پیڑیوں سے صحافت اردو صحافت کی خدمات انجام دے رہے ہیں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں یعنی کہ دو ہزار بیس میں اردو صحافت کہاں سے کہاں تک پہنچی جہاں پر جنگ آزادی میں اردو اقبارات نے اپنا ایک اہم کردار ادا کیا وہی آج کے زمانے میں اردو اقبارات کا کیا کردار ہے اردو صحافی کا کیا کردار ہے السلام علیکم ناظرین یہ ہمارے لئے عزاز کی بات ہے کہ آج یوم عالمی صحافت کے موقع پر ہمارے شہر کے صحافیوں کا ازار خیال کا موقع دیا گیا ہے جیسا کہ ہمارے محترم نے بتایا کہ یہ اردو کی جو صحافتی خدمات ہے آزادی کے دور میں بھی اس کو اختیار کیا گیا تھا یقیناً اردو ایک عالمی زبان ہے اور اس زبان نے بہت ساری خربانیاں دی ہے نہ صرف اردو بلکہ اردو کے صحافی عدیب دانشور اور ایسے بڑے بڑے اسکالرز جنہوں نے اپنے سارے سرمایے کو لگاتے ہوئے اردو زبان کو زندہ رکھا اور اردو کو ایک عالمی سطح پر منوایا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو ایک عالمی زبان ہے اور عالمی سطح پر اس کا ایک اثر و رسوخ ہے اور دنیا کے ہر مخامات پر اردو زبان بولی جاتی ہے اور اس کے صحافتی میار کا بھی بہت بڑا دخل رہ چکا ہے معاشرے کے اندر جیسا کہ ہمارے محترم نے بتایا کہ آزادی کے موقع پر بھی اردو نے اپنی خدمات پیش کی ہے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ ناظرین کو کہ جس طریقے سے آزادی کے موقع پر اردو نے خدمت انجام دی ہے بلکل آج کے دور میں آج کے اس دور میں آزادی کی طرح سے جو خدمات انجام دی گئی ہے اردو کی جانب سے اسی طرح سے اردو صحافیوں کو اردو کی بخا کے لیے اس کی ترقی اور ترویز کے لیے اردو کو روزگار سے جوڑنے کے لیے اور ٹیکنالوجی سے جوڑنے کے لیے اس کے لیے ہم کو بھی کوشش کرنا ہے اور جہاں تک ہو سکے جو خدمات مجاہدی نے آزادی کی تھی آج اگر ہم اپنی خدمات کو مکمل طور پر ہم انجام دیتے ہیں دیانتداری سے تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری نسل ہمارے نئی نسل آنے والی نسل ہم کو یہ کہے گی کہ انہوں نے آزادی کے ساتھ اردو کو جوڑا اور ایک ایسے دور میں جبکہ ٹیکنالوجی کے دور میں اردو کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس موقع پر اردو کو بچانے کے لیے اردو کو عالمی نقشے کے اوپر خائم رکھنے کے لیے ان صحافیوں نے خدمات انجام دی باہر صحت اردو صحافی آج کے دور میں کیا ذمہ داریاں ہیں اردو کو زندہ رکھنے کے لیے عوام تک پہنچانے کے لیے واضح رہے کہ اردو کے نام پر کروڑ اور اوپر کے پروگرام تو کیے جاتے ہیں لیکن اردو صحافت کو بچانے کے لیے کس خسم کے اقدامات حکومت کر رہی ہیں پہلے تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اردو صحافیوں کو کس طرح سے رہنا چاہیے یہ میں بتاتا چلوں کہ پہلے ہم کو کالیفائیڈ ہونا چاہیے متعلقہ شعبے کے اندر ہم کو کالیفائیڈ ہونا چاہیے اور اردو کے اوپر کافی اثر و رسوخ اور عبور حاصل کرنا چاہیے اردو ایک بہت بڑی زبان ہے اس کے اندر بہت سارے استیارے ہیں بہت سارے فارسی کے الفاظ ہیں بہت سارے عربی کے الفاظ ہیں بہت سارے انگریزی کے الفاظ ہیں ان تمام الفاظ کے اوپر ایک اردو صحافی کو عبور حاصل ہونا چاہیے اور اس کو ایک اپ ڈیٹ ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں کن حالات سے اردو گزر رہی ہے اور ان حالات کے اندر میں کس طریقے سے اپنی صلاحیت کو پیش کرنا چاہیے مجھے اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے نہ صرف یہ کہ ہم کسی اردو کے اقبار کا یا ادارے کا لیبل ہم حاصل کر لیں اور اردو کے نام پہ ہم چلتے پھرتے رہیں اور وقت گزاری کرتے رہیں اس سے نہیں ہو سکے گا اس سے کیا ہے ہم کو معاشرے کو ہم جواب دے ہیں اردو معاشرے کو ہم جواب دے ہیں نئی نسل کو ہم جواب دے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اردو کی دیانت دارانا خدمت انجام دی ناظرین یہ تھے سید عثمان صاحب جنہوں نے کئی ذہین مشوروں سے صحفیوں کو آج یوم صحفت کے موقع پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے اپنے ذہین مشوروں سے نوازا ہمارے صاحب خالد خان موجود ہے جو شہر کے ایک مشور و معروف ادارے سے وابستہ ہے ہم ان سے جانا چاہتے ہیں کہ آپ کا آج عالمی یوم صحفت کے موقع پر صحفیوں کے ساتھ ساتھ عوام کو کیا پرغام عالمی تین میں کو عالمی یوم صحفت کے موقع پر میں تمام صحفتی برادری زیشان صاحب کو میرے ساتھی ماجد صاحب عثمان علی صاحب کو اور تمامی ساتھیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں صحفت جمہوریت کا چوتہ ستون ہے لیکن صحفت ہی ریڑ کی ہڈی ہے سماج کی سیاہ وزیر اعظم ہو صدر جمہوریہ ہو یا تمام سیاسی جماعتیں کے منتخب لیڈر ہو ان کی خدمات جب تک صحفت کے ذریعے عوام تک نہیں پہنچائی جاتی اس کو شرف خبولیت نہیں ملتی ہے آپ وزیر اعظم کی خدمات ہو آپ کو میڈیا کے ذریعے ہی عوام تک پہنچانا پڑے گا صدر جمہوریہ کے اقامات ہو میڈیا کے ذریعے ہی عوام تک پہنچانا پڑے گا ایم میلیس ایم پیس یا کارپوریٹرز جتنے بھی منتخب لیڈر سے ان کی خدمات کو صحفت کے ذریعے ہی عوام تک پہنچانا پڑے گا تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحفت ریڈر کی ہڈی ہے زلہ کلکٹر ہو کمیشنر آف پولیس ہو ان تمام مہدداروں کی خدمات تحصیل دار ہو سب کی خدمات کو صحفت کے ذریعے ہی عوام تک پہنچانا پڑے گا انہیں صحفیوں کو بلا کر ان کے ذریعے ہی عوام تک اپنا میشت دینا پڑتا ہے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحفت ریڈر کی ہڈی ہے اسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ویسے بدنام ہو رہی ہو لیکن اچھے صحفیوں کی کوئی کمی نہیں ہے ایماندار صحفیوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو اپنا خیمتی وقت صحفت کے لیے دے رہے ہیں عالمیوں میں صحفت کے موقع پر میں ایسے تمام ایماندار بیلوس صحفیوں کو سلام کرتا ہوں خالق خندوق ہمارا یہ بھی سوال ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے موقع پر جہاں پر ہر ادارے جو خدمات انجام دے رہے تھے جیسے محکومہ پولیس ہے محکومہ سہت ہے محکومہ بلیہ ہے سب کی حکومت کے جانب سے ستائش کی جا رہی ہے خدمات کی لیکن وہ ادارہ جو بینا کسی حکومت کی مدد کی یعنی کہ حکومت کی جانب سے اس برانچ کو بھولی گیا تھا نہ پی پی کٹ سپلائی کیے گئے نہ کچھ سیفٹی دینے کے باوجود بھی اس خوف کے ماحول میں بیلوس خدمات انجام دے رہا تھا ان کو نظر انداز کرنے پر آپ کس طرح تھے یہ بہت بڑا علمیہ ہے اور افسوس کی بات ہے کہ کوویڈ نائنٹین جیسے خطرناک حالات میں جو صحافی گراؤنڈ پر رہ کر خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں یا ان کے بچاؤ کے لیے کسی بھی شعبے کی جانب سے حتیٰ کہ حکومت یا ظلہ انتظامیہ کی جانب سے بھی کوئی سہولتیں فرام نہیں کی گئی ایکات مرتبہ دی گئی ہے لیکن اس پیمانے پر سہولتیں نہیں دی گئی ہے جو بہت افسوس کی بات ہے میں تمام حکومت یا عودے داروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہر فلاحی کام میں صحافیوں کو اہمیت دے یہ ایک عادت بن گئی ہے کہ صحافیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور دوسروں کو اہمیت دی جا رہی ہے جس سے صحافیوں میں تھوڑے افسوس پایا جاتا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے ابھی تک یہاں پر زلے میں اردو صحافیوں کو کس خسم کی سہولت فرام کی گئی ہے کچھ زلہ کلکٹر کی جانب سے راشن کٹس دیے گئے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے پریس کلک کی جانب سے کچھ گلوز یا ماسک دیے گئے ہیں لیکن جو بڑے پیمانے پر جو امیت کی جا رہی تھی اس کو نظر انداز کر دیا گیا صحافیوں کو بھی پی پی کٹس یا ماسک آلہ پیمانے پر ماسک کی ضرورت اور مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا لیکن ابھی بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی جبکہ ان حالات کو صحافی اپنے ذریعے پہنچا رہے ہیں چینلوں کے ذریعے اخبارات کے ذریعے عوام تک تفصیلات پہنچائی جا رہی ہیں اہدہ دار ہو یا لیڈر ہو صرف مختصر بیان کر سکتا ہے تفصیلات صرف صحافی دے سکتے ہیں لیکن انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے ناکیش دیے جا رہے ہیں نا ماسک دیے جا رہے ہیں اور دوسری کوئی سہولتوں میں مدو نہیں کیا جا رہا ہے اس لیے میں تمام مہدداروں سے اپیل کرتا ہوں یا امیلے صاحب سے امپی صاحب سے یا زلہ کلکٹر صاحب سے اپیل کرتا ہوں صحافیوں کو زیادہ زیادہ سہولتیں فرام کریں ابھی بھی موجودہ دور میں باحثیت اردو صحافی کن مسائل کے درپیش ہے مطلب ہوں اردو صحافیوں کو آج کے دور میں کس قسم کے مسائل درپیش ہے کیا ان کی آواز سنی جا رہی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال یہ بات اس بات سے خطعی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اردو صحافیوں کی بات کو مہددار حکومت نظرانداز کرسکے اتنی تو حمد نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ سہولت پہنچانے میں تھوڑی دیر کی جاتی ہے لیکن جب بھی بھی کسی اردو صحافی نے کسی مسائل پر آواز اٹھائی ہے اس کو حکومت اور عدداروں کو اس پر عمل کرنا ہی پڑا ہے ہاں صحافیوں کے تعلق سے جو مطالبات ہیں اس کو پورا کرنے میں دیر کی جا رہی ہے لیکن اگر کسی عوامی مسئلے پر کسی اردو صحافی نے آواز اٹھائی ہے اور حکومت یا عددار نظرانداز کرنے کی حمد آس تک تو نہیں کرسکے اتنی تو اہمیت ہے اردو صحافت کی اور جہاں تک اردو صحافت کا مسئلہ ہے دیگر زبانوں کے صحافیوں کو بہت سارے وسائل ہوتے ہیں ان کو اپنی خدمات انجام دینے پر خدمت کو آگے بڑھانے کے لیے اردو صحافیوں کو بہت کم وسائل دستیاب ہیں مالی پریشانی ہوتی ہے یا حکومت کی اس کیمات سے بھی کم استفادہ کا موقع ملتا ہے یہ سیاسی جماعتوں سے وابستہ اخلیتی خائدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حکومت تک پہنچائیں اردو صحافیوں کو مسائل کو لیکن وہ بھی نکم میں ثابت ہو رہے ہیں ان میں بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اردو صحافیوں کو کیا مسائل درپیش ہیں اس بات کو پہنچایا جائے صرف اپنی پروگرام کو مدو کرتے ہیں اور کوریج کے بعد نظرانداز کر دیتے ہیں اردو صحافیوں کو کیا مسائل درپیش آ رہے ہیں پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے یہ نکمے پن کو دور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اردو صحافت بیلوس انداز میں بے باگ انداز میں خدمات انجام دے رہی ہے ناظرین انہوں نے کافے اہم مددوں پر سوال اٹھایا کہ اردو صحافت بے باگ کا خدمات انجام دے رہی ہے واضح رہے کہ اردو اردو زبان صحافت کی پہلی زبان بھی سمجھا سمجھا جا سکتا ہے ہندوستان میں کیونکہ اردو کی شروعات اردو اغبارات کی شروعات آزادی کے وقت سے ہوئی وہیں سے اردو اغبارات کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اردو اپنی زبان میں ہر طریقے کے طبقے کے عوام کے مسائل کو بتاتی ہوئی آئی ہے وہ سلسلہ آج بھی جا رہی ہے واضح رہے کہ جہاں پر اردو صحافت نے اپنے بیرینہ بیلوس خدمات انجام دی ہے وہاں پر صحافیوں نے اپنے کم آمدنی کے باوجود بھی خوم کو پورا پورا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے پوری محنت کی ہے ناظرین اسی کے ساتھ میں زشان رجوی کیمرویمن عمران کے ساتھ